بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آقل حسین ناظرین گزشتہ رات پاکستان تیریک انصاف کا جلسہ مینار پاکستان میں تھا اور جلسے میں عمراند خان نے خطاب کیا عمراند خان کا خطاب بڑا طویل تھا بارہ بچ کر بیس منٹ میں یہ خطاب شروع ہو چکا تھا اور یہ خطاب دو بچ تک جاری رہا ہے اس دوران عمراند خان نے جہاں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں آنے والے دنوں میں اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ کن کن سیکٹرز پر فوکس کریں گے اسی حوالے سے بھی انہوں نے آگاگ کیا لیکن ناظرین مزے کی بات جب عمراند خان خطاب کر رہے تھے طویل ان کا یہ خطاب تھا اس دوران کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پنڈال چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ویڈیوز منظرام پر آ چکی ہیں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ کس طرح عمراند خان کے خطاب کے دوران ہی ان کے پارٹی کے مرخزی رہنما وہاں سے پنڈال چھوڑ کر جا رہے تھے ان کے سبھی جاری تھی سبھی سننا بھی گوارہ نہیں کیا وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنائیں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو مینار پاکستان میں جلسہ ہونے والا ہے یہ جلسہ ریپرنڈم ہوگا یہ جلسہ جو ہیں یہ لوگوں کو بتا دے گا اور قوتوں کو جو پاکستان میں اس وقت جتنے بھی قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت ہے فوج ہے ان سب کو ایک واضح پیغام ہوگا یہ جلسے کے ذریعے کہ جس طرح عوام باہر نکلے گی یہ جلسے میں شریک ہوں گے اور اس جلسے سے ہی ریپرنڈم ہوگا اور پھر ہم یہ میسج دیں گے کہ پاکستان میں قوت صرف اور صرف عوام کے پاس ہے ڈیسیجن کا حق عوام کے پاس ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہیں اور جلسے گاہ میں اتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے کہ وہاں پنڈال میں جگہ کم پڑ جائے گی کرسیاں کم پڑ جائیں گی اور یوں یہ ایک ڈیسیجن کے قابل ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا لیکن ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا احزار کریں کہ آپ کی نظر میں یہ جلسہ کامیاب رہا یا نہیں کیا یہ ریفرنڈم لیول کا جلسہ تھا یا نہیں یہ آپ لوگ بتائیں یہاں تک میری ذاتی رائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس جلسے سے ایک دن پہلے رات کو بھی آ کر اس پنڈال میں انہوں نے کرسیاں لگاتے ہوئے اس وقت بڑے بڑے دعوے وہ کر چکے تھے جس میں کئی رہنماؤں یہ کہہ رہے تھے کہ جب کرسیوں کے حوالے سے پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ کتنے کرسیاں لگ چکی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرسیاں گرنا چھوڑ دیں یہاں کرسیاں کم پڑنے والی ہیں کیلئے یہاں پہنچیں گے تو یہ کرسیوں والا کنسپٹ ختم ہو جائے گا تو کرسیاں گرنا چھوڑ دیں یہ کہا گیا لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ریفرنڈم ہوگا اس سے اس نے بڑے لیول کا یہ جلسہ ہوگا اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے اپنے جو ریکارڈز ہیں وہ یہ جلسہ توڑ دے گا یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک مینار پاکستان میں جتنے بھی جلسے ہو چکے ہیں وہ جلسے سارے چھوٹے جلسے تھے اور تحریک انصاف کے سابقہ جتنے جلسے تھے وہ ریکارڈ کے جلسے تھے ریکارڈ بنا چکے تھے تو یہ جو جلسہ ہوگا یہ تحریک انصاف کے ہی جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا لیکن ناظرین اس دوران پورے جلسے کو ہم کور کر رہے تھے ہم دکھا رہے تھے اپنے اس احساس ٹی وی کے ذریعے تمام لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو ہم نے جو اندازت کیا ضرور آئی تھے خواتین بھی تھی بزرگ بھی تھے بچے بھی تھے تھے ضرور لیکن ریفرینڈم لیول کا نہیں تھا یعنی بہت بڑا کوئی کراؤڈ نہیں تھا کرسیاں لگی بھی تھی اور کرسیوں میں بھی بیڑھنے کے لیے لوگ کم تھے لوگ تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جس طرح انہوں نے ڈیمانٹز ہو کر چکے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں سوشل ایکٹویس ہیں وہ سابقہ ان کے جو مینار پاکستان میں جو جلسے ہو چکے ہیں وہ تصاویر سوشل میڈیا میں لگا کر وہ دل بیلا رہے ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور ناظرین جہاں تک تحریک انصاف کے جو رینما پنڈال چھوڑ کر جا رہے تھے اس میں ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جو اکثر وہ نظر آتی ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ جہریانہ انداز میں وہ عمران خان کے خطاب کے دوران ہی وہاں سے جا رہی تھی اور پرویس خٹک پنڈال سے چلے گئے عمران خان کی خطاب کے دوران ہی اور قاسم سوری وہ بھی چلے گئے راجہ بشارت وہ بھی وہاں سے نکلنے میں انہوں نے آفیت سمجھی کیونکہ جلسے میں عمران خان کی خصیبی جو تھی وہ بڑی طویل تھی اور ناظرین جب پہ صحافی نے پوچھا یاسمین راشد سے کہ آپ تو عمران خان کا خطاب جو ہے وہ جاری ہے آپ کہا جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میرے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ صحافی سے آپ اسی کو ہی خبر بنائیں گے قاسم سوری نے سرہ سر جھوٹ بولا صحافی پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ خطاب چل رہا ہے عمران خان کا اور آپ جا رہے ہیں اور قاسم سوری جو ہے جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی خطاب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے حال انہیں ختم نہیں ہوا ہے خطاب چل رہا تھا اور وہاں سے وہ جا رہے تھے ذرا سنیے کیا کہنا تھا ان کا یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ بھی اس نے جاتے جا رہے ہیں آج کیا معاملہ ہے آج پہلی دفعہ ایسا ہوگا ہے یہ میں بلکل چھوڑ کے نہیں جا رہی میری تقریب نہیں چھیت کی اس وجہ سے میں اترائی نہیں چھوڑ یہ کوئی ایسی بات ہے جو خبر بنانی ہے خان صاحب کی تقریر چل رہی ہے اور آپ جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں تقریر تقریر ختم ہو چکی ہے اور میں اس کو جا رہا ہوں اب اندازہ کریں ناظرین آپ کی یہ وہ رہنما ہے جو پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں یہ وہ رہنما ہے جو حقیقی آزادی دلمانا چاہتے ہیں یہ وہ رہنما ہے جو امریکہ سے آزادی دلمانا چاہتے ہیں یہ وہ رہنما ہے جو اپنے قائد کا عزت اترام کرتے ہیں اندازہ کریں کوئی بھی پارٹی کا سربراہ اگر وہ خطاب کر رہا ہے تو اس کے پارٹی کی جو دیگر رہنما ہے وہ اس طرح اس کی خطاب کے دوران پنڈال سے یا سٹیج سے اٹھ کے جا سکتے ہیں کبھی ہی نہیں یہ ایک تو بتمیزی کے زبرے میں آتا ہے دوسرا اپنے قائد کے ساتھ ایک کے ان کا توجہ اور ان کا عزت اترام نہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے کسی کی گفتگو نہ سننا اس کو ہی نہ سننا یہ انتہائی افسوس کی بات ہے وہ بھی پارٹی کا قائد جو ہیں وہ خطاب کر رہا ہے اور لوگ پنڈال چھوکے جا رہے ہیں اس کو گوارہ ہی نہیں سمجھے جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ کیا پاکستان میں حقیقی آزادی دلوائیں گے اس کا فیصلہ آپ کریں اسی کے ساتھ اپنے بیزوان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگیوان